علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جانزے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو یہ قرآن عرب جس پر انسان طویل عرصے سے زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں اس کے عمر سائنس دانوں کے نزدیک ساڑھے چار عرب برسوں سے کچھ زائد ہے تاریخ دانوں نے زمین پر انسان کی زندگی کی عمر کو زمانہ قبل اس تاریخ اور زمانہ تاریخ میں بانٹ دیا ہے اول ذکر زمانے کے بارے میں تفصیلات پر آسمانی مذاہب نے روشنی ڈالی اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو جب پرائے عرض پر اتارا گیا تو یہ اس سے بہت پہلے گرم سیال مادوں کی حالت سے گزر کر چھوز شکل اختیار کر چکی تھی اس پر درگ پر سرسبز گھاس اگنا اور پھول کھلنا شروع ہو چکے تھے یہ جملہ انسانی ضروریات فراہم کرنے کے قابل ہو چکی تھی دوستو قرآن مجید ایک انتہائی موتبور اور مستنی تاریخی دستاویز کی حیثت رکھتا ہے اس نے قوم آد و سموت کا اسی پیرائے میں ذکر کیا جب ان کی نافرمانیاں آخری حد کو چھونے لگیں تو وہ بھی اپنی شامت عمال کی زد میں آگئیں ان کے بڑے بڑے قلعے ان کی توقعوں کے مطابق پناہ کا نامن سکیں دوستو قدیم تحزیبوں کی تلاش و تحقیق ایک ولولا انگیز روئیدات ہے اور انہی تحزیبوں میں سے ایک قدیم ترین تحزیب کی آج آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے تو برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ایک شہر جو اپنے زمانے سے صدیوں پہلے وجود میں آ گیا تھا چٹل ہیوک نامی ایک شہر وستی ترکی کے جنوب میں ایک شہر تھا جو کونیا سے پچاس کل میجر کے فاصلے پر تھا اس وقت یہ مٹی کے ایک کیلے کی صورت میں ہے یہ انسانی تحزیب کے آغاز سے پہلے ہزاروں برس کی ایک شہری ریاست تھی امتادے زمانہ کے ساتھ یہ پوری آبادی اپنے شہری رونوں کو سمیت صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے اس قدیم انسانی بستی کی خدائی سے آثاریاتی غور و فکر میں ایک انقلاب آ گیا ہے انیس سو اکسٹ اسوی میں برطانوی ماہرین آثاریات کی ایک ٹیم جیمز میلوٹ کی زیر سرکردگی ترکی کے صوبے اناتولیا کا سفر کر رہی تھی اس کی منزل مقصود ترکی کے دارالحکومت انکرا سے تین سو بیس کلومیٹر دور جنوب کا سرسبز میدان کونیا تھا اس مہم کی غرض و غائیت اس مسنی ٹیلے کو کھودنا تھا جو دریائے چارشنبہ کے پاس سطح سمندر سے ہزار میٹر سے زیادہ بلند تھا عربی زبان میں ٹیلے کو اطلب اور ترکی زبان میں ہوئیو کہا جاتا ہے جو جو کھدائی ہوتی رہی یہ بات بھی واضح ہوتی رہی کہ انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی یہ پہاڑی ہجری دور کے آواخر میں مشرق وستہ کی سب سے بڑی سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مظہور کن کتا زمین ہے اور اس قطعے میں چٹل ہوئیوک سے زیادہ خوبصورت کوئی شہر نہیں تھا لیکن سات ہی شہر کی کھدائی کرتے ہوئے مہارین اثاریات ایک اہم ترین سوال کا دروازہ کھوڑ رہے تھے کہ تہذیب کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تھا تاریخ کی کتابوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ تہذیب کا آغاز چار ہزار قبل مسیح سے تین ہزار قبل مسیح کے درمیان اس وقت ہوا جب مصر اور میسوپوٹیمیا میں دفعہ تن بہتی شہری ریاستیں وجود میں آ گئے لیکن چٹل ہوئیوک کی دریافت کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ انتہائی محضی معاشرہ کم سے کم دی اس سے دو ہزار برس پہلے اپنے عروج پڑھتا دوستو یہاں کی زندگی تہذیبی اور ثقافتی روایات بنیادی طور پر ایسی تھی جیسی مصر اور میسوپوٹیمیا میں دو ہزار سال پر چٹل ہوئیوک میں مردوں کو دفعانے کے طریقے مصر جیسے پائے گئے گوھر سے جیزہ لیا گیا تو ان میں فرق بھی پایا گیا بعض جگہوں پر دولتمند لوگوں کی قبریں تھی اور بعض جگہوں پر ناداروں کی قبریں اس سے معلوم ہوا کہ وہاں کا معاشرہ کبکاتی تھا چٹل ہوئیوک میں میسوپوٹیمیا کی طرح بڑی بڑی رہائش گاہیں عبادت گاہیں اور ایسے آثار ملے جن سے ظاہر ہوا کہ ان کے ہاں فنون اور دستکاریاں خود ترقی آفتا اس عمر کی نشانیاں بھی ملیں کہ ان کے ہاں تجارت کافی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی یہ زیادہ در مقامی خام مال اور سنائی کے نمونوں کی تجارت تھی بلکہ قدر نادر اشیاء بھی پروپت کے لیے پیش کی جاتی تھی چٹل ہوئیوک اور میسوپوٹیمیا کے شہروں کی معیشتیں زراد پر مبنی تھی ان کے ہاں مصنی آفاشی اور مویشی پروری کے نظام بھی پائے گئے دوستو چٹل ہوئیوک کے لوگ اپنے عمارت سازی کے اصولوں میں نئی اختیرات کے سخت مقالف تھے ان کی خدائی کرنے والی ٹیب نے دو سو عمارتوں کو ملبے سے نکال کر صاف سترا کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان لوگوں کی ثقافتیر تکا کے آٹھ سو برسوں میں بمشکل ہی کو ردو بدل ہو سکا ہے تودے کی بلائی سطحوں میں عمارت کو بھاری بنانے کا رجحان دیکھا گیا اور انہیں سہارہ دینے کے لیے لکڑی کے ستونوں کی جگہیں اینٹے استعمال کی گئی تھی شاید اس وجہ سے کہ اس وقت لوگوں نے قریب قریب کی جگہوں پر سے درخت کار دیئے تھے لیکن اس کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں آئی نئے مکانات پرانی دیواروں کو گرا کر ان کے اوپر تعمیر کیا جاتے تھے صندوق نما اور مستطیل شکل کے ساتھ بنے ہوئے مکانات کے جھرمت بلائکوں کی شکل اختیار کر گئے تھے ہر مکان کی اپنی دیواریں تھیں مگر انہیں اوپر اٹھا کر ان کا رخ براہ راست ہمسایہ مکان کی طرف کر دیا گیا اس طرح مکانات شہد کی مکھیوں کے چھتے کی شکل میں بن گئے مختلف بلائکوں ٹیڑھے میڑے سہنوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کیا گیا تھا چونکہ یہاں گلیا نہیں تھی اس لیے سامنے والے دروازے نہیں تھے چھتوں کی سطح ایک زینے کی طرح نیچے جاتی تھی اس سے روشنی اور ہوا کا حصول آسان ہو جاتا تھا اور لوگ انٹوں کے زینہ اور لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے ایک چھت سے دوسری چھت پر جاتے تھے مکانات کا بنیادی دیزائن کرید پر ہی یقصہ تھا ہر مکان ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھا جس کی ایک جانب ایک سٹوروم ہوتا تھا چھت پر ایک ٹیڑی میڑی زائد منزل بھی بنا لی جاتی تھی جس میں ایسی اشیاء جوا کر دی جاتی جو کبھی کبھات کام آسکے مگر یہ عام استعمال کی منزل نہیں تھی یہ لکڑی اور گارے سے بنائی جاتی تھی مکانات کچھی انٹوں سے بنائی جاتے تھے انٹیں یکسان سائز کی ہوتی تھی انہیں گارے سے بنا کر دھوٹ میں سکھایا جاتا بنیادیں بھی انٹوں سے ہی بنتی تھی اس کے علاوہ گٹروں کا سسٹم گارے سے بنایا جاتا بارش کا پانی اسی سسٹم میں سے ہو کر سہن میں پہنچتا اسے طرح گھر کو خوشک رکھنے میں مدد ملتی تھی اور اف کی شہیطروں کو لکڑی کے ستونوں پر سہارا دیا جاتا تھا اور یہی شہتیر دیواروں کو کمروں کی شکل دے دیتے دوستوں خدائی میں گھروں سے جو اشیاء ملی ہیں وہ چند ایک مستشنیات کو چھوڑ کر تقریباً ایک جیسی تھی بچی کچھی خوراک، چٹائیاں، گدے، برطن، کچھ لکڑی کے اور کچھ پتھر کے من کے اوزار اور ہتھیار جو آتش فشان پہاڑوں سے نکلے ہوئے سخت پتھروں کو نوکیلے بنا کر تیار کیے گئے تھے کبھی کبار سنگے چکماغ کے ہتھیار بھی بنامد ہو جاتے تھے چٹل ہوئیوک کے لوگ گھر کی چوکیداری کے لیے کتے بھی پالتے تھے ایک دیواری پینٹنگ سے اندازہ ہوا کہ وہ کبھتے بھیڑوں کے ریوڑ کی حفاظت اور شکار کے لیے بھی رکھتے تھے دوستو اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مہارین اثاری آف نے تیتر اور بٹیر، انڈے کے چھلکے، ارتازہ پانی کی مچھلی کے باقیات بھی برامت کیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ متوازن غزائیں استعمال کرتے تھے لیکن کونیا کے میدان میں پیداوار کے علاوہ چند ایک ہی وسائل پائے جاتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بیشتر اشیاء درامت کرنا پڑتی تھی اس کے علاوہ ایک ایسا انسانی دھانچہ بھی ملا جس کی آنکھوں کے خانوں میں ایسی سٹیپیاں جڑی ہوئی تھی جو بہیرہ روم سے نکالے جاتی تھی اس سے نتیجہ افس کیا گیا کہ یہ شخص شاید شمالی بہیرہ روم کے ساحلی علاقے میں تجارت کرتا تھا جہاں اس قسم کی رسم تدفین آنکھ معلوم ہوتا ہے کہ چٹل ہوئیوں کے بشندوں نے اپنے ملک کے اردگرد کئی نو آبادیاں قائم کر لی تھی جبکہ وہ خود اپنے شہر کے مذہبی اور سیاسی کنٹرول تلے زندگی بسر کر رہے تھے شہر کے طرز حکومت کے بارے میں کوئی بھی تصور قائم کیا جا سکتا ہے لیکن مقبروں اور مزارہ کی تعداد کے لحاظتے سے اندازہ کیا جائے تو شاید طرز حکومت مذہب پر استوار تھا بیشتر جارتیں ایک بڑی دیوی سے منصوب تھیں ممکن ہے کہ سربراہ مملکت ملکہ یا دیوی ہوتی تھی جس کے وزراء مذہبی شخصیات تھیں کابینہ میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے اس قسم کا نظام بات کے دوار میں اناتولیا، اٹساس، کدارل حکومت، ہٹائٹ اور ترکی کے مغربی ساحل ایفیسس میں بھی کسی حد تک موجود تھا ہرنوں کا شکار اور آتش فشا پہاڑ کو آگ اگلتے ہوئے جبکہ نیچے موجود شہر کو بھی دکھایا جاتا ان مناظر سے انسانوں کو ان کے انجام سے درانا مقصود ہوتا تھا پلاستر کے مجسمے اور منبت کاری کے نمونے کافی تعداد نہ ملے ہیں مگر ان کے موضوعات محدود تھے ایک ہی موضوع کئی نقوش میں ظاہر کیا گیا جس کی وجہ سے تقرار دیکھنے میں آئی زیادہ تر مجسمے دیوی کے تھے جسے بچے کو جنم دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے ان کی ٹانگیں پھیلی ہوئی اور بازو باوجہ درد اٹھائے ہوئی تھے عمل پیدائش مجسمہ سازوں کا پسندیدہ ترین موضوع تھا اس کے اظہار کے لیے وہ کئی پیرائے اختیار کرتے تھے مثلا ایک بڑے سائز کی دیوی بیل کو جنم دے رہی تھی جبکہ بیل کا سر باہر آ چکا تھا اس کے پاس لیٹی دوسری عورت ایک منڈے کے سر کو جنم دے رہی تھی ایک اور مجسمے میں دکھایا گیا کہ منڈے کے سر کے نیچے تین بیلوں کے سر جنم دے رہے ہیں کیا یہ مجسمے ساپ کا جنموں کو ظاہر کرتے ہیں یا دیوی کے حامیوں کی رسومات ان ساپ کا آدھا کرتے ہیں پھر حال یہ بات پاکے ہیں بہت سے بڑے بڑے مزارات میں بیلوں کے سروں کے مجسمے رکھے گئے بازوں کے سروں پر لگے ہوئے سینگ حقیقی ہیں جبکہ باز پر مٹی اور پلاسٹر کے بنے ہوئے سینگ لگے ہیں دوستو اگرچہ چٹن ہوئیوک کے بشندوں کے مذہبی عقائد غیر واضح تھے ان کے عداب تدفین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کم از کم ایک تصور واضح تھا اور وہ یہ کہ لوگ زندگی بعد از موت کے قائل تھے مردوں کے دھانچوں کو چبوتروں کے نیچے دفن کرتے وقت ان کے پاس چند تحائف بھی رکھے جاتے یہ ان کے تصور آخرت کا ہی نتیجہ تھے یعنی جب یہ مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو انہیں ان اشیاء کے ضرورت ہوگی انتہائف میں شیشہ مادری تاملے کے منکے گلے کے ہار بازو بند کنگن کٹورے گلاس مصلح قسم کے ٹوکرے ٹوکریاں اور ہتھیار شامل شہر کے چودہ معروف مقامات میں سے دو کی کھدائی کے دوران ماہرین کو ایک تباہ کن آتش زدگی کے آثار ملے یہ اتنی شدید آگ تھی کہ اس نے زمین کو جلسا دیا اور دفن شدہ دھانچوں کو جلا کر خسند کر دیا مگر جس کپڑے میں ہڈیوں کو لپیٹا گیا تھا اس کے چند ٹکرے جلنے سے محفوظ رہ گئے لیکن یہ لوگ کہاں سے آئے تھے جب ماہرین نے چٹل ہوئیوک کی قبروں کا مشاہدہ کیا تو انہیں ایک غیر معمولی چیز دکھائی تھی یہ لوگ واضح طور پر ہائپروسٹوسیس یعنی کے بیش تازین نامی ایک مرز میں مبتلا ہو گئے تھے یہ مرز خوپڑی کی موٹائی کو متاثر کرتا ہے اس کے جراسین کو ملیریا کے مچھر ایک شخص سے دوسرے شخص کو پہنچاتے ہیں چونکہ ایسے مچھر آناتولیا جیسی سطح مرتفع پر نہیں ہوتے جہاں چٹل ہوئیوک کامیر کیا گیا تھا یہاں کے اصل باشندے سے یقیناً ملیریا سے متاثرہ علاقے سے بھاپ کر آئے ہوں گے سیال ہے کہ یہ آناتولیا کے جنوبی ساحل سے آئے تھے یہی وہ خطہ ہے جہاں افتدائی ہجری تہذیب کی باقیات پائے گئے اور یہ چٹل ہوئیوک کی نوہجری تہذیب سے قبل کا زمانہ تھا دوستو یہ تاریخ کے بہت بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے چٹل ہوئیوک کے لوگ اچانک صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے پتہ نہیں کہ انہیں زمین نگل گیا یا آسمان کھا گیا جیسا کہ قرآن مجید بعض قوموں کی بدعمالیوں کی پاداش میں ان کو مٹا بھی جانے کا ذکر یعنی جیسے کہ وہ کبھی ہاں بسے ہی نہ تھے کہ الفاظ سے کرتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک انہیں اپنا قیام رکھے گا اللہ حافظ